خدا مند عالم قرآن مجید میں کہتا ہے کہ نماز پڑھو مت نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا کیا تھا؟ اقیم السلام نماز کو قائم کرو ہم نے امام سے پوچھا یعنی رضول اللہ کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھا ہے جزا پروردگان نماز پڑھو مطلب خدا کہہ رہا ہے نماز کو قائم کرو مطلب سمجھے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کیا تھا پروردگان کہہ تھا کہ نماز پڑھو تو میں نے اپنے گھر میں پڑھ لی آپ نے اپنے گھر میں پڑھ لی انہوں نے اپنے گھر میں پڑھ لی آپ نے اپنے گھر میں پڑھ لی نماز ہو گئی خدا نے یہ نہیں کہا خدا نے کہا آیا ہم جلو آپ اپنے گھر سے نکلیں آپ اپنے گھر سے نکلیں آپ سب اپنے گھر سے نکلیں کہاں جائے مسجد میں جائیں مسجد میں جا کر نماز پڑھیں کہ یہ نہیں میں اپنیلا چلا جاؤں جا نہیں آپ اپنے خائی کو لیں آپ اپنے والد کو لیں آپ اپنے بیٹے کو لیں آپ اپنے دوست کو لیں اس طریقے سے مسجد میں جائیں یہ ہوتا ہے نمار کو قائم کرنا اب ایک سوال بی بی زینب نے عزداری کی ہے یا عزداری قائم کی ہے کیا کیا ہے بی بی زینب نے یہ نہیں کہا کہ عزداری کرنا اگر یہ کہا ہوتا کہ عزداری کرنا تو میں اپنے خرمے رو لیا اب اپنے خرمے رو لیے وہ آنے خرمے رو لیے عزداری ہو جائی کا نہیں کچھ ایسے نماز قائم ہوئی ویسے عزداری بھی قائم کرنا آپ اپنے خرمے روزے بھی کرنا اپنے بھائیے کرنا بچوں کرنا جوشتے کرنا عزداری کرنا مقصد نہیں ہے علاقہ داری کو قائم کرنا ضروری ہے سلام بار پڑے محمد واری بار